موسیقی دھرٹی کے بیٹے مادر وطن پر قربان شمالی وزرستان کے علاقے میران شاہ میں خودکش دھماکہ تین سیکیورٹی اہلکار شہید شہدہ میر لانس حوالدار زبیر قادر سپاہی عزیز اسفر اور قاسم مقصود شامل آئی اس پی آر کے مطابق بزدل بمبار نے سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے سامنے خود کو اڑا لیا حملے میں تین معصوم بچے بھی شہید ہوئے عمر چار سے گیارہ سال ہے خودکش حملہور اور سہولت کاروں کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں جان کو خطرہ ہے سیکیورٹی دی جائے عمران خان نے اسناعباد ائرپورٹ پر پروٹوکول مانگ لیا تحریک انصاف کا سیول ایوییشن آتھارٹی کو خط مطن میں کہا ائرپورٹ پر داخلے اور اخراج کے لیے چائنا گیٹ کے استعمال کی اجازت دی جائے اے ایس ایف سے بھی سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کی درخواست حقیقی آزادی مارچ تحریک انصاف آج فیصل آباد میں پنڈال سجائے گی عمران خان دھو بی گارڈ گراؤنڈ میں لہو گرمائیں گے انتظامات مکمل جلسہ گاہ اور اطراف میں چار بڑی سکرین نزب لانگ مارچ سے پہلے پی ٹی آئی کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کی تیاری فہرستیں پولس کے حوالے شیخ رشید نے پیش گوئی کی سترہ مئی سے گرفتاریاں شروع ہو رہی ہیں نون لیگ کا آج کھاریاں میں عوامی قوت کا مظاہرہ کوٹلا فٹبال گراؤنڈ میں تیاریاں مکمل چوبیس فٹ چوڑا اسی فٹ لمبا سٹیج تیار کرسیاں لگا دی گئیں ماریم نواز اور حمزہ شہباز خطاب کریں گے بلاول بھٹو کی بطور وزیر خارجہ پہلی بار کراچی آمد ائرپورٹ پر شاندار استقبال کی تیاریاں جاری جیالپ اور جوش بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کریں گے پاکست زمین پارٹی آج باغ جنہ گراؤنڈ میں خواتین کا پاور شو کرے گی تمام تیاریاں مکمل مصطفیٰ کمال خطاب کریں گے عوام کو ایک کے بعد دوسرا مہنگائی کا تحفہ سینجی کی قیمت میں بھی یک دم ستہ روپے کا اضافہ ایک کلو تین سو روپے کی ملنے لگی ڈیلرز کی کاروبار بند کرنے کی دھمکی پیٹرول پر سبسیڈی ختم کرنے کی تیاریاں پیٹرول ایک سو پچانوے ڈیزل دو سو تیس روپے لٹر ہو سکتا ہے حتمی فیصلہ آج وزیراعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد کوکا حکومت صرف زبانی جمع خرچ میں مصروف یکم مئی سے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا حکومتی دعویٰ کھوکلا نکلا ملک میں شارٹ فال پانچ ہزار تین سو میگا وارٹ ہو گیا شہروں میں چھ دیہاتوں میں سولہ گھنٹے کی بجلی کی بندش کراچی کے مختلف علاقوں میں دورانیاں آٹھ سے پندرہ گھنٹوں تک جا پہنچا دریائے سند میں پانی کی کمی برقرار سکھر بیراج سے کوٹری بیراج کے لیے پانی کے اخراج میں مسلسل اضافہ وزیراعظم کی ہدایت پر وارٹر کمیشن کے جوائنٹ سیکیٹری مہر علی شاہ اور کچھ ارکان اسیملی سکھر بیراج پہنچ گئے کراچی میں پانی کا بہران شدت اختیار کر گیا کیماری لائنز ایڈیا اختر کالونی منظور کالونی سمیت کئی علاقوں میں شہری بوند بوند کو ترسنے لگے ملک بھر میں سورج کا قہر مہنجودارو لارکانہ جیکب آباد اور ڈی جی خان میں پارا اکتالیس ڈگری جہلم حافظ آباد گجنوالا اور کوٹ اددو میں تینٹالیس ٹوبا ٹیک سنگ بہاول نگر میں بیالیس ڈگری تک جا پہنچا سبی اور ڈی آئی خان میں درجہ حرارہ تینٹالیس تک پہنچ گیا گرمی سے بچنے کے لیے عوام کا کینجر جھیل کا رخ تھنڈے تھنڈے پانی میں ڈپکیاں لگانے لگے